پنچ کے مینڈر کے ڈپٹی کلیکٹر نے ایک پرائمری سکول کا اچانک دورہ کیا پنچ کے مینڈر کے ڈپٹی کلیکٹر جہانگیر خان نے گورنمنٹ پرائمری سکول پٹیان کا اچانک دورہ کیا یہاں بچوں کو دی جارہی تعلیم کے بارے میں جائزہ لیا یہاں انہوں نے پایا کہ بچوں کو پڑھنا لکھنا بلکل نہیں آتا ہے جبکہ یہاں تین ٹیچر 18 بچوں کو پڑھاتے ہیں بیج بیج میں میرے انسپیکشنز ہوتی رہتی ہیں سکولز میں آج بھی میں نے دو تین سکول انسپیکٹ کیے ایک ہمارا پرائمری سکول پٹیان کر کے ہے ہیدر میں انٹر میں وہاں پہ گیا جی پی ایس پٹیان تو اس میں ٹوٹل انرولمنٹ جو ہے بچوں کی وہ ٹوٹل 18 بچے ہیں اور وہاں پہ تین ٹیچرز لگے ہیں لیکن اس سے بڑی دکھی بات یہ ہے کہ بچے اگر ففت کلاس کا بھی بچہ ہے اس کو انگلش یا اردو ریڈنگ تک نہیں آتی یہ بڑی دکھی بات ہے کیونکہ اگر اتنی ہنڈسوم سلری لے رہے ہیں ایک اگر سکول میں اگر تین ٹیچر ہیں کم سکم دو ڈائی لاکھر پر سلری لے رہے ہیں اٹھرہ بچوں کو پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم تو یہ ہمارے لیے بڑی دکھی بات ہے اس کے لیے میں نے ٹیک اپ کر دیا ہے میٹر ڈیپٹی سیو صاحب سے بھی کہ ایک تو ریشنلیزیشن ابھی چال رہی ہے سکولز کی کہ جہاں جہاں پہ ہمیں انرولمنٹ کے حساب سے زیادہ ٹیچرز کی ضرورت ہے تو وہ کر رہے ہیں باقی کوشش یہی رہے گی کہ فریکوینٹ سکول ویزٹس ہوں ٹیمز بھی ہم بنوا رہے ہیں کہ کم سکم بچوں گا سٹنڈر پڑھائی کا تھوڑا سا اوپر ہو جب مکشپیر میں سرکاری سکولوں میں صبح اسیملی کے وقت دیش بھکتی گیت اور بھجن کو گانے کے فیصلے کے بعد سے ہی اس کی مخالفت شروع ہو گئی ہے سابق ایم ایل اے ہویلی اور اپنی پارٹی کے ظلہ صدر شاہ محمد تانترے نے بھی اس قدم کی مخالفت کی انہوں نے اس معاملے کی جانچ کی مانگ بھی اٹھائی ہے ہمارے ملکوں میں ہماری سکولوں میں آپ خبل وطنی کا گیت وچوں کو گاہ کی بھٹا سکتے ہیں وہ ترانہ گاہ سکتے ہیں جس میں اپنے دیش سے محبت کی بات ہو وطن پریم کی بات ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جو دیش پریمی جو اس وقت تنانا ہے وہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا بجائے اس کے جو آپ مذہبی طور پر آپ یہ سکولوں میں شروعات ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی نامنصبات ہے اور اس کو بند کر دیا جانتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے مذہب میں داخل یہ کتہی کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اور یہ اس کا مطلب پر زیادتی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پرانٹیڈ ہے یہ تو میں یہ گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا دیکھیں ہمارے بجائے اس کے بجائے اس کے بچوں کو یہ بتانا چاہیے تھا میرا this is my opinion کہ جانب گنمان عدین آئے کے جائے ہے بھارت بھاگوی داتا اس کا مطلب بچوں کو بتانا چاہیے تھا مینی کا ابھی ہمارا ترانک کہتا کیا ہے بجائے اس کے آپ بجن شروع کر دیں یا کیرتن شروع کریں وہاں پر سکولوں میں یہ بڑی ودیسندی کی بات ہے اور یہ اسلامی اصلوں کے ساتھ کنٹرڈیٹ کرتا ہے میں یہ کہوں گا ایتھارٹیز سے اگر یہ تو گورنمنٹ نے یہ کوئی سرگل ریشو کیا کہ اس قسم کا کام شروع کریں تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور اگر گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ تحقیت ہونے چاہیے کہ یہ کس نے ایسی کنسپائریسی کی جس سے علاقے میں بدم نہیں پھیلے بیچے نہیں پھیلے تو ایسے لوگ اس وطن کے دشمن ہیں جو نفرتو کی بات اس ملک میں کرتے ہیں وہیں شریع نگر واقع بلالیا ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایک سیمینار منقض کیا گیا جہاں کئی دانشوروں نے اس میں حصہ لیا مشہور پروفیسر ڈاکٹر جی کیو القبند نے شریع نگر واقع بلالیا ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ میں منقض ہوئے سیمینار میں شرکت کی بلالیا ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ ان سرکردہ اداروں میں سے ایک ہے جہاں اسلامیک اور جدید دونوں طرح کی تعلیم طلبہ کو دی جاتی ہے تاکہ شرک اور بدت سے دور ہوں اور قرآن اور سنت کی تعلیم پر اپنی زندگی کو پروان چڑھائیں وہیں پنچ واقع انڈور اسٹیڈیم میں ٹیبل ٹینس کے فائنل مقابلے کا اختتام ہوا پج میں واقع انڈور اسٹیڈیم ہال میں منقض ہوئی 32ویں ٹیبل ٹینس مقابلے کا اختتام ہوا اس موقع پہ زلہ کمیشنہ اندرجیت مہمانی خصوصی رہے انہوں نے کھلاڑیوں کی حسلہ اوضائی کی اور کھلاڑیوں کو سرٹیفکٹ بے دیئے دیسٹیٹیوٹ ٹینس ایسوسیشن پنچ نے اپنا 32 سالانہ جشن جو تھا اس کا آغاز کیا تھا سینئر سوبرینٹرنین آف پولیس پنچ جناب روحید بسکوترہ صاحب کے دست مبارک سے یہ اس کی رسمیں گھاٹن جو تھی وہ عمل میں لائی گئی تھی اور آج بیسی صاحب یہاں تشریف لائے کلوزنگ سرمانی تھی انہوں نے ان چار دنوں کے اندر جن بچوں نے یہاں پر اس کمپیٹیشن میں حصہ لیا انہیں انعامات سے بھی نوازا اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی حسلہ اوضائی کی اور یوٹی میں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مائی یوٹھ مائی پرائیڈ کے عنوان سے کھیلوں کو بڑھاوا دینے کی طرف ہمارے آنریبل لیفٹرین گورنر جنب منوچ سینہ جی بڑی خاصی دلچس بھی دکھا رہے ہیں تو ڈیسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ اس کھیل کو اور اس اسسوسویشن کو اسی طرح سے زندہ رکھئے آج یہ ہمارا باتیس ماہ جو ہیولٹینز کا ٹورنمنٹ تھا جو اٹھارہ سپٹیمبر کو یہیں پہ جو سٹارٹ ہوا تھا جس کو دکلیر اوپن یہاں کے بردی ایس ایس پی جناب اسوالترا صاحب نے کیا تھا آج اس کا کنکلوڈنگ پرائیس دیسٹریبوشن کا پنکشن تھا اور یہاں پر وردی ڈیٹی کمیشنر صاحب یہاں کے چیم چیز تھے اور لیٹینر کرنل سنجھے یادر جی گیسٹ آف آنر ان کے ساتھ رٹائیڈ ویژن سپورس آفیسر جناب کرشنل شرمہ جی آج کے گیسٹ آف آنر تھے بوٹنگو گاؤں میں دہشتگر تنظیم رشکر تیبہ سے جڑے ہوئے دو دہشتگردوں کو حفاظتی دستوں نے اپنی گرفت میں لیا دراصل دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع ملتے ہی ایک آپریشن کے تحت پورے علاقے کو فورسز نے گھیر لیا سوپر پولیس نے بائیس آر آر ایک سو اناسی بین سی آر پی ایف ڈیٹ مورکس کے ساتھ گھیرہ بندی کی تلاشی کے دوران امتیاز احمد گنئی اور وسیع احمد دون کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس ایک پسٹل ایک پسٹل میکزین آرٹ پسٹل راؤنڈ اور ایک چائنیز ہینڈ گرینٹ برامد ہوا باندیپورا میں آج تھانہ دیوس منایا گیا اس موقع پہ سو طالب علموں نے اس پروگرام میں شرکت کی ایس ایس پی باندیپورا نے ورک کلچر جدید جرائم سائبر جرم اور محولیاتی جرم کے بارے میں بچوں کو جانکاری دی ایس ایس پی نے طالب علموں کو سی سی ٹی این ایس لیب اور جمنیزیوں ویٹنگ روم اور لوک اپ دکھایا تھانہ دیوس کی صدارت باندیپورا کے ایس ایس پی محمد زید نے کی بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کو آویر کریں اور ہمیں ڈرگز کے بارے بھی بولا گیا کہ یہ بہت ہامفل ہے ملائز کی لئے ہم چاہتے ہیں کہ پولیس ہمیشہ سے یہ پروگرام کرتے رہے تاکہ جو بچے ہیں وہ زیادہ آویر ہو جائے انچوں سے یہ ایکسپیڈنس رہی کہ ہمیں پولیس سے ڈرنا نہیں چاہیے اور یہ ہمارے لئے ہی کام کرتی ہیں ہمارے ویٹومنٹ کے لئے کام کرتی ہیں ہمارے لاؤز کو منٹین رکھتی ہیں اور مطلب جو بھی مسئلے ہوں گے سوسائیٹی کے ہمیں ہمیں ہلپ کرتی ہیں کہ ہم ان مسئلےوں کو سوٹ آؤٹ کریں اور ہم نے یہاں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں دیکھی ہم نے یہاں پر آفیسز دیکھے ایسے چوکے آفیس دیکھے ہم نے یہاں پر کچھ دپارٹمنٹ دیکھے سائیبر ٹائیم کا دپارٹمنٹ دیکھا انویسٹیگیشن آفیس وغیرہ بھی دیکھے جی مطلب جب ہم پولیس کو دیکھتے تھے تو شاید ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈرتے تھے اس چیز سے کہ شاید کسی کو اٹھانے آئے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے بٹ اب یہ لگ رہا ہے کہ پولیس اسی لیے اتنا ہم لوگ کو راف ٹاف لگتی ہیں کیونکہ یہ ان کا کام ہے بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ اپنا کام بہت اچھے سے کرتے ہیں اور میں نے یہ ایکسپیرنس کیا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ہی ہے اور ہمارے لیے ہی کام کرتے ہیں پہندوارہ میں آصف میموریا ہیلتھ کیر سینٹر میں اے ایم آر ایل ٹرسٹ کا سینٹر کھولا گیا جس سے نہ صرف کپاڑا بلکہ پورے علاقے اور اطراف کے مریضوں کو بہتر علاج مل پائے گا آصف میموریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر کوسر بکشی نے ٹرسٹ کے دفتر کے افتتح پر خوشی کا اظہار کیا اے ایم آر ایل ٹرسٹ کی مدد سے کینسر اور کڈنی کی بیماری میں مبتلا مریضوں کو بہتر علاج مل پائے گا کشمیر نے ہی ترمائیلز سے در مہتر ہی جو ہم نمیرے کیا ہی اور ہم نمیرے کیا ہی ہم نمیرے کیا ہی کسی کرتے ہیں ہم نمیرے کیا ہی ہم نمیرے کیا ہی مجھے کے ساتھ کوئی کرتے ہیں نمیرے کیا ہی رہی ت ہم نمیرے کیا황ise ہمارا کاملتا ہے ان شکریت لئے اجرائی ایسا باقی ژیسالوں میں تجاوی اتب موجود اجرائی ایسا لئے اجرائی از شکریت لئے اما انسان لئے اجرائی اقتراح شکریت لئے اجرائی kişا کامال اور ایرائی امارل تاری طبراح شکریت تجاوی پیٹم ایرائی ایرائی اجرائی اگر آئیانی ایرائی او نومنین سے بتائی عامل مجود اجرائی ایرائی او بھی ت konkret جانتے ہیں اور کیونکہ یہ نہیں ہوگا جانتے ہیں کشمیر پوائنٹ نمبر ایک ہمارے منسٹری کوارپریٹ ایفیر سنٹر گورنمنٹ آف اینڈیا پوائنٹ نمبر دو ہمارے لائسنس کوارپریٹ ایفیر سنٹر گورنمنٹ آف ایفیر سنٹر گورنمنٹ آف اینڈیا حضرت شیخ مقدوم رحمت اللہ علیہ کا ارس گھاتی میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر گھاتی میں جگہ جگہ خاص دعاوں کا اتمام کیا گیا اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی سب سے بڑا اجتماع حضرت شیخ مقدوم رحمت اللہ علیہ کی کوہی ماران پہاڑی پر واقع مزار پر ہوا وادی سے بڑی تعداد میں لوگ مزار پر جمع ہوئے اور خطے کی فلحہ کے لیے دعا کی سلطان عارفین محبوب اللہ علیہ مقدوم شیخ حمزہ کشمیری جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندن ولی عطائی مصطفیٰ خواجہ میندین چستی رحمت اللہ علیہ جو روحانی باطنی معرفت کے بادشاہ ہندوستان کے اسی طرح حضرت سلطان عارفین جنہیں سلطان اولیاء برہان اتقیہ محبوب رب العالمین منظور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابل سے جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بیر کامل روحانی معرفت اور نورانی باطنی بادشاہ ہے یہاں پہ اور جتنے بھی اولیاء کرام ان میں منفرد مقام اس حوالے سے بھی ہے لاکھوں میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سنٹرل ایشیا سے پورے دنیا سے ظاہرین آتے ہیں یہ چیز دیکھنے کی حضرت سلطان عارفین محبوب العالم مقدم شیخ حمزہ کشمیری کہاں پہ تشریف فرمائیں اس حوالے سے آپ اندازہ کیجئے آپ میرے عزیز ہیں آپ اندازہ کیجئے پانچ سو سال پہلے جس صاحب کے دستی مبارک میں جمعہ کشمیر کا قضاہ وہ کر دیتا جس نے دنیا کے تمام علوموں پر دست راستا اور جو شیخ الاسلام تھی مفتی عظم تھے جو مکشمیر کے اور جنہوں نے پانچ سو سال پہلے زاڑے تین سو سے بھی زیادہ کتابیں تصنیف کیے جو شیخ الاسلام امام عظم ثانی علامہ بابا دعوتی خاکی رحمت اللہ انہوں نے اپنی بادشاہت انہوں نے اپنی شاہی لباس جہو جلال جہو حشمت چھوڑ کے پیری کامل کے ساتھ چل دئیے پچھلے پانچ سالوں سے ڈیری فرم چلا کر حاجی برفدین نے نہ صرف اپنی روزی روٹی کمائی بلکہ لوگوں کو روزگار بھی دیا حاجی برفدین نہ صرف محنت سے اپنی روزی روٹی کمائی بلکہ دودھ کی بہتر سپلائی بھی کر رہے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سرکار کی اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں روزگار دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی خود مختار بنیں کہ ہم لوگ اگر چاہیں آج ہمارے نوجوان طبقہ جتنا بھی ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے کوئی بڑا مشکل نہیں ہے ہمارے پاس آج گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے سکیمیں آ رہی ہیں جس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہ ڈیری فرم کھولا ہے پانچ سال پہلے آ کے یہاں میرے کوئی گورنمنٹ نے بھی میرے ساتھ حلب کیا ہے آپ بھی ہم کیا کہ محنت کر رہے ہیں آج اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ تین چار ملازم ہیں تین چار ملازموں کے چار گھرہ کیا کے جو لے کیا کے جاتے ہیں بڑی بات ہے میرے لیے خوش قسمتی اس کے بعد اپنا بھی کیا کہ رگزار جو ہے وہ بھی اچھا ہو رہا ہے اور میرا دودھ ہے جو یہاں سے پنچ سنکوٹ منڈی بفلیہ اور بھی یہاں سے کیا کہ ان لوگ سپلائی کر دی ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات پونسی ہے اور یہ ہمارے پاس اچھی نسل کی گیا ہے کہ انیمال ہیں جس میں گائے ہیں بینس ہیں کالی مورا وغیرہ جوسرا گیا کہ ایچ ایف ایچ ایف کراس اور بھوترا مختلف طرح کی اچھی نسل کی تو اس میں میرا یہی میسیج ہے عوام تک یہ خاص کر ہمارے پنچ مزوری کے لوگ سن رہی ہیں ہم لوگوں کا یہ ایک آئی سے نہیں ہے زمانوں سے یہ ہمارا کاروبار ہے اگر اس پر ہم توجہ لیں میند لیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا یہ کام ہے بارہ ملا کے موری گاؤں میں ایک جنگلوں سے غیر قانونی لکڑی برامت کی گئی شمالی کشمیر کے بارہ ملا زلے کے موری گاؤں کے جنگلوں سے غیر قانونی لکڑی برامت ہوئی ہے لکڑی کمپارٹمنٹ نمبر 64 بنیار رینج کے مورا گاؤں کے جنگل سے برامت ہوئی گاؤں کے ایک وارڈ پنچ کے مطابق جنگل تذکر رات میں ان غیر قانونی لکڑیوں کی تذکری کر رہے تھے اسی وقت گاؤں کے پنچ نے ان تذکروں کو دیکھ لیا اور لکڑی کو برامت کیا اس بلٹن میں فلال میرے ساتھ اتنا ہی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہی ہے تہزیب ٹی وی کے ساتھ